ہائے ہائے اگر تم خامند ہو تو بی بی کے لیے رحمت بن جاؤ بی بی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ ایک دوسرے کو عزت دو ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے پھر ہمارا معاشرہ جائنٹ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آو اگر یہاں لے کر آئے آو گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھے اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم لوگ کے لے لے کر آو تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہو کہ ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی اولا درجے کی بات اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے یہ تو حمد ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑتے کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں اب محسوس نہ فرمائیں کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں کوئی سسر بیٹھیں محسوس نہ کریں میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں یہ میرے معاشرے کا سلک توہ ایک مسئلہ ہے ایک گہرہ داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بیزت کر کے رکھ دیتی ہے رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں یہ دوسرے والے زیادہ ہیں میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا کل کائنات کے نبی ہیں اور حضرت عائشہ تک کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگا ہے عائشہ دوڑ لگا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مولا نہ کہہ سکتا ہے بیوی سے آو بیگم دوڑ گاری نکھیں نکھیں پوڑییں چڑھو پوڑییں چڑھو عائشہ دوڑ لگا ہے کون کہہ رہے ہیں دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگا ہے تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس عارض جو بھائی سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے عائشہ آو دوڑ لگائیں دونوں نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی تو ایک سفر سے واپس آ رہتی آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں میکل لگائیں کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو تو نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا حاضی ہی بتل کا عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گئی آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے کھانے کو کچھ نہیں اور بیمیاں کچھ ہیں سلوک تھا کھانے کو کچھ نہیں ہے دو دو مہینے چولا نہیں جلتا ہے لیکن بیویوں کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگے ہے اس لئے کہ بول ٹھیک نہیں نہ خامد کا بول ٹھیک نہ بیوی کا بول ٹھیک اور آم طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی کبھی عردوں کی طرف سے بھی ہوتی میں تو دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا تمہارے سلوک سے بیہیوئیئر سے آئے گا اپنے سلوک اچھے کرو اپنے روئی اچھے کرو مسجد نبی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹ چھوٹے خنجر اس کے ساتھ وہ رکس کر رہے تھے تو حضرت آشا کے کان میں آواز پڑھے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے ایسا بھوٹا کہتا تو لائینی کرتی فضول قوم دیکھتی تو نبی کی بیوئے کہا چل بیٹھ قرآن پڑ چل مسلحے پہ بے جا چل تسبیح پڑ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے آپ نے کہا آو دیکھتے ہیں خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور آئیشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا تو آئیشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے مارے نبی تھک گئے وہ تھک گئے نہ کبھی یوں ہو جاتے پھر یوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سارا پھر پھر کہنے کہ آئیشہ بس نہ کریں میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں پھر آئیشہ ٹھیک پھر آئیشہ کبھی یوں ہو رہے ہیں 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 حضی آشاء کہتے ہیں میں نے کہا بس پھر آو باپس آئیشہ یہ میرے نبی کی زندگی ہے تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے ہیں ساتھ سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جیتانا چاہتے ہیں یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہے بہت تباہی ہے میں تو مسائل سن 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 میں تو اب اس دفعہ یہ اراد ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا نہیں رکھوں گا کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوگی ایسے ظلم ہیں ایسے ظلم ہیں مارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ننانوے شہرہ ننانوے فیصد ظلم ہے یہ آنے سے پہلے ایک بچی پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں بچی ہوگی میں نے ہاتھ جوڑے پاؤں پھکڑے میرا کیا قصور ہے اللہ کی تقدیر ہے طلاق دے دی نکال دیا گھر سے حج میں دو بچہ بچی ساتھ ہے ابھی میرا حج میں تو بائیس تیس سال کا بچہ تھا اتنی سال کی بچی تھی تو وہ میرے ساتھ حج میں کٹھے تھے تو ہم عرفات میں تھے تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہی بس مولنا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کہ میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا میں نے کہا شادی کتنا عرصہ کہی تین سال میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں تو تم دونوں میرے بیوی میرے پاس آنا تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلائے اب ان خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے میرے کچھ مسائل ہیں پھر اس نے بشارین اپنا دکھڑا شروع کیا تو کہا جی ایک سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا زلیل کیا سسرال نے یہ تو بانج ہے یہ تو بانج ہے اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رور و برا حال میرا رور و برا حال پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا میں تو کلیر تھی تو پھر میری ساس کے ٹیپ بدل گئی تو تقدیر ہے تقدیر میں ڈکھاتا ایسا ہی تقدیر ہے تقدیر ہے اب تقدیر آگا اللہ کی رضا پہ رہا پہلے اس کو زلیل کیا ہوا تھا اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے چھوٹ چھوٹے مسائے جب میں نے تھوڑے سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اسے فون سے انٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بٹ کہا مولنا ہمارا گھر سکھی ہو گئے پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے میں نے انہوں کی ناراضگی کی فکر نہ کر انہیں راضی کرنا تیرے ذمہ تیرے بیوی کی ذمہ نہیں ہے تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ اس حد تک ہی ہمارے گھروں میں جو نا جاننے کی وجہ سے نا جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے ہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے دس ہزار گاڑیاں چل رہی ہوں ٹریفک بلوک نہیں ہوتی چل رہی ہوتی چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہوتی اور ہمارے پاکستان میں دس گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں ساری رات کھلوتے ران دن را نہیں دین دے کھلوتے ہیں کئی دفعہ اوہ تو ہٹ اوہ تو ہٹ اوہ تو پچھے اوہ تو پچھے ہو دو سو گاڑیاں ادھر دو سو ادھر یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں روز یہ تماشا دیکھو اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیب ایک سارا کم چھوٹا سا کم زبان 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 غیبت چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو گالی چھوڑ دو تانہ چھوڑ دو تنز چھوڑ دو برا بھلا کہنا چھوڑ دو بلکہ حوصلہ اغزائی کرو تعریف کرو ایک ہماری دھو بند تھی ماسی شریفہ مرہوم پچاسی میں فوت ہوئی سن پچاسی بہت لڑا کی تھی تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہلیں گے بی بی میری یہ نوہ میں بڑا لڑتی ہیں لڑتی آپ تھی میں نے کوئی تعریض دے سہاری یا میری یہ نوکر بڑھ گا تو وہ میری بہن ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کو لکیریں لکونیں لگا کے تو ایسے بلکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تنہیں یہ تعریض یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے اب کیا چکر تھا وہ چپ کرانا تھا اس کو لڑائی تو ساری اس کی تھے ہفتے کے بعد وہ آگئے بی بی تو تا ایسا توییت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی یا وہ شروع ہوتے ایسے کر کے بڑھ جاتے لڑائی ختم تو میں سب کو یہ تعویز دے کے جا رہا ہوں جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویز یہاں رکھ لیں بولنا نہیں دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلی یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے تھوڑے دنوں میں طلاق 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 جو اے دوسرے کی برداشت نہیں ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے برداشت کرو برداشت کرو برداش کرو برداشت کرو برداشت کرو